ملکم بیک حکومت کا مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور زور کا چھٹکا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا پیٹرول 4 روپے 53 پیسے مہنگا نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے اضافہ ڈیزل کی نئی قیمت 294 روپے 38 پیسے کر دی گئی ہے تو حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بند گرا دیا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو پیٹرول نرخ 300 روپے فی لیٹر کی حد کو چھونے لگا ہے ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا ہے نئی قیمتوں پر فروخت جاری ہے مہنگائی کی نئی لہر کا خدشہ ہے مزید بتا رہے ہیں زاہد عابد بلکل اوگرہ کے تیشدہ فارمولے کے مطابق ہر ماہ دو مرتبہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے اور پندرہ تاریخ کو اس مرتبہ رد و بدل ہوا ہے اس میں ایک مرتبہ پھر تیزی دیکھی گئی ہے پیٹرول کی قیمت تقریباً ساڑھے چار پی فی لیٹر اضافہ ہوا ہے جبکہ ڈیزل بھی آٹھ روپے لیٹر سے زیادہ مہنگا کر دیا گیا ہے جس کے بعد اس وقت لاہور شہر میں پیٹرول کی قیمت 294 رپیس 70 رپیسے ہو چکی ہے یعنی تقریباً 300 رپیس تک پیٹرول پہنچ چکا ہے اس سے دیکھ سارا ہمارے ساتھ موجود ہے پیٹرول کی میں نے کیا کہنا ہے غریب عوام کے سکت ختم ہو چکی ہے پیٹرول کے علاوہ بھی ہر چیز دیڑنے کی سکت ختم ہو چکی ہے جبکہ لوگوں کا شکوہ یہی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے اور حکومت کی جانب سے جو روٹین نان سستہ کرنے کی ایک رلیف جانے کی کوشش کی گئی ہے وہ اس طرح دوسری طرف اس کا جو اثر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک بردہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے وہی موقف ہے کہ چونکہ عالمی مارکن میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے پیٹرولی مصنوات مہنگی ہوئی ہیں اس لیے مجبوری کے عالم میں مقامی مارکن میں بھی ان کی قیمت بڑھانا پڑ رہی ہے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے پیشاور میں شہری کہتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکے میں پیس رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ سے مہنگائی مزید بڑھے ہی مزید بتا رہی ہیں زاکراللہ جی بلکل پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے شہری جو ہے مزید پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں کیونکہ پندرہ دن پہلے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور اب ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے شہری جو ہے وہ مزید پریشان ہو گئے ہیں اور یہاں پہ پیٹرول پمپ میں آتے ہیں تو وہ انتہی پریشان ہوتا ہے کہ اب مزید کتنا اضافہ ہو گا ہے اس میں اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگ گئے ہو گئے ہیں پیٹرول بھی مہنگ گئے ہیں ابھی ہم تو مرسیکر کی چلانے کی بحث میں نہیں ہے ہم تو وہ سب ہی پرانسپورٹ میں جائیں گے یا پیدل چلے جائیں گے جی بالکل یہاں پہ جو شہری ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم جب یہاں پہ پیٹرول پمپ آتے ہیں تو نئے قیمتیں ہوتی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیوٹی کے لیے جو بائکس پہ جاتے تھے تو شاید اب بائکس جو ہے وہ بھی چول دے اور پبلک ٹرانسپورٹ یا پیدل جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی کے لیے جانا پڑے گا جی فیض آباد دھنیا انکوائری کمیشن کے رپورٹ میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی ہے دوہزار سترہ میں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے ڈی جی سی فیض حمید کو معاملہ حل کرنے کا منڈیٹ دیا تھا رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے آمیر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے آمیر بتائیے گا کون کون سے اہم پوائنٹس ہیں اس رپورٹ کے جب اکل دیکھیں فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ انکوائی اہم اور اس میں تقریباً تمام نقاط کو جو ہے وہ زیر غور لائے گئے اور جامع رپورٹ مرتب کی گئی ہے اور اس رپورٹ میں اہم چیز یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کو مکلین چیٹ دے دی گئی ہے یہ رپورٹ سابق آئی جی اختر علی شاہ صاحب کے سربراہی میں تین رکنی کمیٹی تھی اس کی جانب سے یہ بنائی گئی ہے اور اس میں کئی سفارشات کے ساتھ ساتھ جو محرکات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے سب سے جو مین اہم محرکات فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو سامنے آئے ہیں ان میں پنجاب حکومت پولیس کے جو آپس میں رابطے ہیں ان کے فقدان کو ظاہر کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو کمزوریت ہی اس کے باعث یہ دھرنہ جو ہے وہ ہوئے ہیں اور خاص طور پر پنجاب حکومت کو بھی زیرے بیس لیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کی کمزوریوں کے باعث جو ہے وہاں پر خون خرابی اپری ہوئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے جو کردار ہے اس کے حوالے سے بھی اس ریپورٹ میں جو ہے کئی نکات جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس کا آپس میں جو رابطے تھے ان کا فقدان تھا اور پولیس کی کئی جگہوں پر کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں اس کے ساتھ سفارشات بھی اس ریپورٹ میں جو ہے وہ درج کی گئی ہیں تاکہ آئند اس قسم کے واقعات سے نفتہ جا سکے اور ان میں سب سے اہم جو نکتہ جو اس میں ریپورٹ میں درج کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے جتنے بھی نکات ہیں ان پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم نکتہ یہ بھی ریپورٹ میں درج کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں پولیس کا کوئی افسر اگر تائینات کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کسی دشوار علاقے میں تائینات کیا جائے تاکہ اس کے تجربات میں اضافہ ہو سکے اضافہ ہو سکے بہت شکریہ آمیر آپ کا اور بشرا بی بی کی بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست خارج ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی درخواست ادم پیروی پر خارج کر دی ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے احکامہ جاری کیے عدالت کا بشرا بی بی کے وقلہ کی ادم پیشی پر سخت برہمی کا اظہار اس حوالے سے رزوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان کیا ڈیٹیلز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کے لیے درخواست جو ہے وہ وقلہ کی ادم پیروی پر خارج کر دی ہے آج سماعت کے دوران بشرا بی بی کی جانت سے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہ ہوا جبکہ سٹیٹ کونسل عبد الرحمن عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے سخت وقلہ کی ادم پیشی پر سخت برمی کا اجرار کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ گار سے جیل چلی جائیں اور دونوں طرف سے عدالت کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں عدالت میں نے یہ بھی کہا کہ مزاق بنایا ہوا ہے میں نے کہا تھا اگلی تاریخ پر فیصلہ کروں گا پھر بھی کوئی پیش نہ ہوا عدالت نے پی ڈی آئی وقلہ کی ادم پیروی کے باعث درخواست جو ہے وہ خارج کرنے کے کمات جاری کر دی ہے ٹھیک ہے رزوان بہت شکریہ آپ کا خیبر پختونخہ میں حالیہ بارشوں سے نقصانات اکیس افراد جامحق بتیس سخمی پی ڈی ایم اے کے مطابق جامحق ہونے والوں میں نو مرد تین خواتین اور نو بچے شامل ہیں پچانویں مویشی پانی میں بہ گئے ہیں تین سو تیس گھروں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ ترپ پر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں دو سو ستتر گھروں اور ایک سکول کو بھی جزبی نقصان پہنچا ہے ادھر کراچی کے رہائشی علاقہ اور مارکٹوں میں برسات کے بعد اب تر صورتحال ہے جمع ہونے والے کیچڑ گندگی اور گلازت کے باعث شہری سخت عذیت سے مشکلات سے دو چار ہیں مزید بتا رہے ہیں آلی مہدی جی شہر کے رہائشی علاقوں کا انفرسٹیکچر برسات کے بعد مزید تباہ حالی کا شکار ہو گیا ہے جگہ جگہ سڑکیں اور گلیاں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار نظر آتی ہیں گندگی اور گلازت کے دھیر نظر آتے ہیں جگہ جگہ گندہ پانی جمع ہونے کے بعد شہریوں کو سخت عذیت و مشکلات کا سامنہ کرنا پڑھ لاؤ اس وقت میں وارٹر پم کی بوٹر سیکل مارکٹ میں موجود ہوں کیمرمن اتنا آپ کو دکھا سکے تو پوری سڑک جو ہے یہ گندگی اور گلازت کا ڈھیر بنی ہوئی ہے کیچڑ ہے یہاں پہ شہریوں کو کہنا ہے کہ برسات کے بعد بھی جو صفائی سترائی کے امور سر انجام دیے جانے چاہیے تھے وہ اب تک شروع نہیں کیے گئے کہنا ہے کہ تھوڑی سی برسات کے بعد شہر اور ریشی علاقوں کی صورتحال ابتر ہو چکی اگر ایسے میں مزید بارشیں ہوئیں تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی خاف طور سے سورش کا جو بوسیدہ نظام ہے یہ شہریوں کے لیے سخت عذیت کا سبب بنا ہوا ہے کیونکہ برسات ہوتے ہی ریشی علاقوں میں گٹر اُبل پڑے ہیں جگہ جگہ گندہ پانی جمع ہو گیا ہے برسات کے پانی کے ساتھ گندہ پانی جمع ہونے کے باعث مچھروں مکھیوں کی افضائش بہت زیادہ ہو رہی ہے جس سے مزید بیماریاں پھیلنے گا اچھا ہو وہ بھائی امراض بھی پھیل سکتے ہیں جی خیبر پختون کا حکومت نے بھی روٹی کی قیمت میں کمی کر دی ہے سو گرام روٹی پندرہ روپے اور دو سو گرام روٹی کی قیمت تیس روپے مقرر کی گئی ہے روٹی کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے سے شہریوں کو ریلیف نہیں مل سکا ہے مزید بتا رہے ہیں زیشان کا کاخیل بلکل خیبر پختون خواہ حکومت نے سو گرام روٹی کی قیمت پندرہ روپے اور دو سو گرام روٹی کی قیمت جو ہے وہ تیس روپے تو مقرر کر دی ہے لیکن پشاور کے کسی بھی نانبائی کی دکان پر یہ قیمت اور اس وزن کی روٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی فروخت ہو رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ان سے بات کرتے کہ وہ کیا کہتے جی ویسے بھی ایسی ریٹ ہے سو گرام کی جو روٹی ہے اس کی قیمت ویسے بھی بیس روپے میں ہے حکومت صرف اعلانیں کرتے لیکن عمل اس پر نہیں ہوتا اس وقت بیس گرام اور پندرہ گرام کی روٹی تیس روپے پچیس روپے پر ہمیں ادھر ملتے ہیں تو ایسی صاحب اور ڈیسی صاحب وزیرالہ صاحب کو چاہیے کہ وہ ادھر آ جائے ویزٹ کرے یہاں پر تو اعلان ہو چکا ہے بر کوئی بھی اس پر آمر درامت نہیں کر رہا جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا شیرو کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے صرف ایک شوشہ چوڑی ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ملت ایکسپریس میں ریلوے پولیس احلکار کے تشدود کا نشانہ بننے والی انتیس سالہ مریم کی لاش ریلوے ٹریک سے برامت ہوئی ہے چند روز قبل چلتی ٹرین میں خاتون اور بچے پر پولیس احلکار کے تشدود کی ویڈیو سامنے آئی خاتون کو قتل کیا گیا یا اس نے خودکشی کی معاملہ علچ گیا ہے ملت ایکسپریس میں ریلوے پولیس احلکار کے تشدود کا نشانہ بننے والی انتیس سالہ مریم کی لاش بہاورپور کے علاقے میں ریلوے ٹریک سے ملی خاتون کے ساتھ سفر کرنے والی بھتیجی اور بھتیجے کا کہنا ہے کہ ان کی پوپور ٹرین میں ذکر اذکار کر رہی تھی پولیس والے نے کہا کہ شور کیوں کر رہی ہو اور پھر اس نے پوپور ہم پر تشدود کیا پولیس احلکار پوپو کو ساتھ لے گیا ہمیں ایک جگہ کونے میں بٹھا دیا بعد میں پولیس والا ہمیں بھی ساتھ لے کر گیا پوپو کی لاش ٹریک پر ملی مریم کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ کراچی میں ایک بیوٹی پالر پر ملازمت کرتی تھی کراچی سے عید منانے جڑا ملا آ رہی تھی پولیس احلکار حسن میر نے میری بہن پر تشدود کیا اور قتل کر کے لاش ٹریک پر پھینکی خاتون کی بڑی بہن کا کہنا ہے کہ تشدود کے واقعے میں دو دیگر احلکار بھی ملوث تھے میر حسن مریم پر تشدود کر کے اسے ساتھ لے گیا اور پھر اطلاع ملی کہ مریم کی لاش ٹریک ٹریک سے ملی ہے معاملے پر دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان ریلوے کا کہنا تھا کہ خاتون کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی کسی صورت معافی نہیں ہو سکتی معاملے کی انکوائری جاری ہے مریم کراچی میں جس گھر میں رہائش پذیر تھی اس کے مالک مکان نے دنیا نیو سے گفتگو میں کہا کہ مریم پانچ سال سے ان کے مکان میں رہائش پذیر تھی اور ذہنی توازن ٹھیک تھا محلے داروں کا کہنا ہے کہ مریم کے ساتھ ظلم کیا گیا ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے صبح جانتی تھی بارہ ایک مجھے بیوٹی پالر تو رات کو واپس آتی تھی کبھی کبھی مجھے فون کرنی تھی ذرائع کے مطابق مریم اپنے بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ بغیر ٹکر ٹرین پر سفر کر رہی تھی ریلوے حکام کے جانب سے ٹکٹ کی جانج پردال پر مریم مردانہ بھوگی میں آئی پولیس اہلکار میر حسن مریم کا پیچھا کرتے ہوئے مردانہ بھوگی میں آیا اہلکار کے ساتھ جانے پر انکار پر میر حسن نے مریم اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا چنی گورٹ کے مقام پر مریم کے موبینہ ٹرین سے کودنے کی اطلاع میں ٹرین روکی گئی تاہم پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں مریم کی موت کی وجہ کا تائین نہیں ہو سکا خاتون پر ٹرین میں تشدد اور ہلاکت کا معاملہ علج گیا ہے واقعہ سات اپریل کو پیش آیا جبکہ مقدمہ بارہ اپریل کو درج ہوا ریسکیو عملی کی اپدائی ریپورٹ کی مطابق آٹھ اپریل کو خاتون کے چلتی ٹرین سے کودنے کی ریپورٹ کی گئی تھی